ہی پرینٹس ویلکم بیک تو مائز چانل پلیز جو لیکس ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولنا اگر ابھی تک آپ لوگ نے لیٹر سبڈیٹ ویڈیو نہیں دیکھے تو کمیون ریپوس پر چیک آٹ کر سکتے ہو سبسکرائب کر دو گے تو فرینٹ اور بھی اچھا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں مو یان یان کو پکرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارے فیانسے شن کی شادی ہو رہی ہے اس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسا لگ رہا ہے جہاں یان یان جانا چاہتی تھی گھر پر مو زبزل سے اسے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیز دکھانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ شن سے دور ہو جائے یہ سب کر کے فرینٹ یان یان کے دل میں اور مو کھلے ہیٹ ہو رہا تھا یہاں پہ کہتا ہے دیکھو it's your wedding dress ایسا ہی میں بھی بنواؤں گا تمہارے لیے اس سے اچھا کیوں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ یان یان غصے میں دیکھ رہی ہوتی ہے سب کچھ یہاں پہ وہ ایک بات بھی نہیں بولتی ہے کہتا ہے کیا تمہیں regret feel ہو رہا ہے ہونا تو نہیں یان یان کہتی نہیں مجھے کیوں ہوگا بھلا میں تو بہت خوش ہوں کم سے کم وہ کسی اور کے ساتھ تو خوش رہ گا نا میرے طریقے تو نہیں ہے نا کہ کم سے کم اس کو اس کی wife بہت سارا lots of love تو دے گی نا تب ہی یہاں پہ کھرا ہوتا ہے شنش ہے اور اس کی fiance سب لوگ clap کرتے ہیں جہاں یان یان کو بلائی جاتا ہے دو words کے لیے یہاں پہ کہتی ہے میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں جو کہ دیزائنر شن کی فیانسے تھی اس نے یان یان کا ہی ڈرس پہنا تھا جو کہ اس نے ڈیزائن کیا ہوتا جس وجہ سے پارٹیم بلائی جاتا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سیانسوں کی فیانسے ہے تو یہاں پہ وہ بولتی ہے میں بہت بہت خوش ہوں تمہارے لیے اور کانگریچولیشن کی تمہاری آنے والی لائف بہت اچھی ہو یہاں پہ وہ بھی اسے شیکنگ ہینڈ کرتا ہے اور یان یان کو کہتا ہے تینکیو میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری لائ ہوتا ہے مو گس سے بڑی نظروں میں جب یان یان اور شن دونوں ہینڈ شیکنگ کر رہے تھے مطلب اس میں بھی پرابلم فرین آج کل تو کیزوال ہے لیکن دیکھ لو بندے مو کو اس میں بھی وہ جیلسی ہی فیل کر رہا ہے یہاں پہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تب یہاں اس کی فرین آ جاتی ہے یو یو اور اسے وہاں سے لے کے جاتی ہے یہاں پہ بیچارہ شن بھی کچھ نہیں بولتا ہے کیونکہ اسے بھی لگتا ہے یان یان کا یہاں سے جانا ہی دور ہوگا تب یہ لی آتی ہے راستہ روکنے کے لیے یان یان کا یہاں پہ کہتی ہے یو یو ہٹو یہاں سے تم کون ہوتی ہو بیچ میں راستہ روکنے والی تب یہاں پہ بولتی ہے علی تمہیں شرم نہیں آیا یان یان کی تمہارا ہزبین ہو کے بھی تم چلیے کسی اور کے پاس تب یہاں پہ یو یو کہتی ہے مو کو کی کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے تم اسے اس لیے یہاں روک رہے تھے کہ یہ اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھے اور یہ ہٹ ہو کیا یہی کو ہزبین کہتے ہیں اس سے اچھا تو یہ ایسے ہی رہ جائے تم جیسے ہزبین کی تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے مطلب اس کے دل میں جتنا جتنا بھی غصہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا براس مو پہ اتار دیتی ہے فرین اسے کافی غصہ آتا ہے کہ اس کے فرین کے ساتھ اس نے جان بوچ کے اس کو سٹیچ پہ بھیجا اور اس کو یہاں رکھا تب ہی بولتی ہے علی اسے تمہیں کیا پرابلم وہ ان دونوں کے بیچ کی بات ہے ویسے اس لڑکی کو شرم ہونا چاہیے اسے نہیں جانا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ بچارہ شین دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ بھی فرین کیا بولے کچھ نہیں یہاں پہ کہتی ہے یو یو چھوڑیں ان سب چیز کو اور ہاں لی میں میرے ہزبن کے ساتھ جو بھی ہو تم انٹرفیر مت کرو کیونکہ تم ایک باہر کی لڑکی ہو اور میں اس کی وائف ہو یہ بات سنا کے تو لی کو فرین میرچہ لگا دیتی ہے تب ہی وہ اسے مارنے والے ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا لی کا اور کہتا کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ہو یہاں پہ یانیان کہتی ہے مو بہت ہو گیا میرا تماشا ہے تم نے بنا دیا سبی لوگوں کے سامنے کہ اب تم خوش ہو یہی تم چاہتے تھے نا لیکن مو یہاں پہ کچھ نہیں بولتا ہے یہاں پہ کہتی ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ گھر چلی جاتی ہے اور یہاں پہ کہتی ہے مو کو کہ تم ایسا کیوں کیے اگر تمہیں مجھے بولی کرنا تھا تو تم مجھے گھر پہ آکے کر سکتے تھے تب ہی یہاں پہ بولتا ہے مو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے تم ہمیشہ میرے بالے میں رون ہی کیوں جج کرتی ہو اور بیسے شین کا انگیج ہو گیا تو کیا اس وجہ سے تم بہت زیادہ بیٹ فیل کر رہی ہو اس کا غصہ تم مجھ پہ اتار رہی ہو مجھ پہ یہاں پہ وہ بولتی ہے میں کون ہوتی ہو تم پہ غصہ اتارنے والی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کس کی شادی کس سے ہوئی مجھے بس اتنا پاتا ہے میرے لیے تم ہی میرے امپورٹینٹ ہو لیکن یہاں پہ مو یان یان کو زبزستی بیٹ پہ پوش کرتا ہے یہاں پہ کہتی ہے پلیز لیٹ می گو مجھے جانے دو یہاں پہ کہتا ہے جب شین سے تم ہینڈ شیک کر رہی تھی تمہارے فیس میں بہتی پیارا ایسے سمائل تھی لیکن جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو تمہاری وہ اسمائل ہی گائب ہو جاتی ہے جب تم اس کے ساتھ سلیپ کر رہی تھی تو بھی تمہارے فیس میں سمائل تھی اتنا گئے کہ وہ اسے بہت زیادہ فورس فولی لگتا ہے کسیز وغیرہ یہاں پہ بچاری بولتی ہٹوں پلیز مجھے چھوڑو یہاں سے مجھے جانے دو لیکن مو کہتا ہے آج میں چھوڑوں گا نہیں آج تو میں تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا کیونکہ مجھے تم سے بیبی چاہیے اس کے بعد تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کروں گا یہاں پہ بچاری یان یان کافی روتی ہے ادھر بہت دونے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں بھلے وہ فورس فولی مو نے کیا ہو تب ہی یہاں پہ آتا ہے مو اور کہتا ہے کیا ہوا تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جہاں یان یان پھرن کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی جس بعد سے وہ گھبرا رہی تھی کہیں وہ مو کو بولے اور وہ پھرنگنٹ نہ ہو تو کہیں پھر سے بہت بہلا سیپا کریٹ نہ کر دے تب ہی یہاں پہ مو بولتا ہے یان یان کو کیا ہوا لاسٹ نائٹ کے بارے میں سوچ رہی ہو کیا کہ میں نے تمہیں کیسے ٹچ کیا تو کہتی نہیں وہ سب مجھے نہیں پتا ہے اگر میں پھرنگنٹ نہیں ہوئی تو تو تم کیا کرو گے یہاں پہ کہتا ہے ارے تمہیں ایسا کیوں بول رہی ہو جب اسے پتا چلتا ہے مو کو یان یان کے بارے میں تو وہ بولتا ہے کہ لاسٹ نائٹ میں دونوں لوگ کافی ڈرنک ہو گئے تھے فرن کیونکہ بہت زیادہ اپنے بھی پیا تھا مو نے اور یان یان کو بھی پلا دیا تھا یہاں پہ مو بولتا ہے کوئی بات نہیں اگر تم پرنگنٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس چیز کے لئے تم کیوں سوچ رہی ہو یہاں پہ یان یان کافی ڈر جاتی ہے وہ اسے ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے اپنی پرابلمز کے بارے میں یہاں پہ مو اٹلیس اسے سمجھتا ہے کہتا ہے خود کو لے مر ڈالو کوئی بات نہیں ہے اگر تم پرنگنٹ نہیں ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ تم پرنگنٹ ہو جاؤ یہاں پہ کہتا ہے تمہارا اس وجہ سے بیڈ موڈ تو نہیں ہوگا نا یہاں پہ وہ اسے حق کرتا ہے کہتا ہے نہیں یان یان تم غلط سوچ رہی ہو میرے لئے تم امپورٹنٹ ہوں نہ کی بی بی امپورٹنٹ ہے یہ بات سنکے یان یان کو جان میں جان آتا ہے اور کہتا ہے چلو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے اتنا کہہ کہ وہ کام پہ چلا جاتا ہے جہاں یان یان مو کے جانے کے بعد وہ شین سے ملنے آتی ہے اور یہاں پہ وہ دونوں اپنے فادر کے اس سے پتا کرنے آئی تھی اور یو یو کے جو پیرنٹس کی دیت ہوئی ہے اس کے بارے میں جاننے آئی تھی اس سے ہیلپ لینے آئی تھی شین سے کیونکہ فرین شینی بہت بڑا واری سے اپنے جگہ وہ چاہتی تھی شاید یو یو کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے یا شین کہتا ہے ٹھیک ہے میں پتا کروں گا جو بھی ہوگا میں بتاؤں گا یہاں پہ کوئی چوری چپکے ان دونوں کا فوٹو اور ویڈیو لے رہا ہوتا ہے جو کہ یان یان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی ہے تب ہی وہ انسان ہستا ہے اس کی فوٹوز اور ویڈیوز لے کے یہاں دیکھنے کو ملے گا مو بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے کافی فرسٹریڈ ہوتا ہے کام سے اپنا آفسی میں ہوتا ہے تب ہی اس کے موائل میں کچھ نوٹفیکیشن آتے ہیں جہاں یان یان اور شین کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے تو اس کے ہوشیوں اڑ جاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا اسے رسٹ کرنے اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ کہا اپنا بہانہ بنایا اور دیکھو اس لڑکے کے ساتھ پھر سے وہ چلی گئی ہے سپیچلس لڑکی کافی غصہ کرتا ہے مو یان یان کے اوپر کہتا ہے ٹھیک ہے ریویٹ این واش میں تمہیں بتاتا ہوں ادھر لی یان یان کی باہوں میں ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ کب تک تم یان یان کے ساتھ رہو گے کیوں نہیں تم اسے چھوڑ دیتے ہو تو یہاں پہ کہتا ہے چھوڑ دوں گا don't worry تب ہی یہاں پہ آتی ہے یان یان اور دیکھتی ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے مو لی کے ساتھ رہتا ہے دونوں کے بیچ میں غلط فیمی تو ہو چکی آگے کیا ہو گئے جانیں گے نیکس اپسوڈ